بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال نمبر ایک ہے وائرلس ریمونٹ کنٹرول کس نے اجاد کیا تو اس کا جواب ہے رابرٹ ایڈلر وائرلس ریمونٹ کنٹرول ایک مشہور سائنسدان رابرٹ ایڈلر نے اجاد کیا سوال نمبر دوستو دو ہے دنیا میں سب سے چھوٹا بریعظم کون سا ہے تو اس کا جواب ہے بریعظم اسٹریلیا دنیا میں سب سے چھوٹا بریعظم بریعظم اسٹریلیا ہے جبکہ سب سے بڑا بریعظم دنیا میں بریعظم ایشیا ہے سوال نمبر دوستو تین ہے حال ہی میں امریکہ نے کس ملک کو دہشتگردی کی لسٹ سے نکالا تو اس کا جواب ہے حال ہی میں ریسنڈلی امریکہ نے سودان کو دہشتگردی کی لسٹ سے نکالا سوال نمبر چار ہے دنیا میں سب سے زیادہ کرپشن کس ملک میں پائی جاتی ہے تو اس کا جواب ہے سومالیہ سوال نمبر دوستو پانچ ہے پاکستان کے کس شہر کو پہلوانوں کا شہر کہا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے گجرمالہ گجرمالوں کو پاکستان کا پہلوانوں کا شہر کہا جاتا ہے سوال نمبر چھے ہے نادرہ کا قیام کب عمل میں آیا تو اس کا جواب ہے دس مارچ دوہزار نادرہ کا قیام دس مارچ دوہزار میں عمل میں آیا سوال نمبر ساتھ ہے پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبران کی تعداد کتنی ہوتی ہے تو اس کا جواب ہے تین سو بیالیس سوال نمبر دوستو آٹھ ہے پہلی جنگ عظیم کب سے کب تک رہی تو اس کا جواب ہے دوستو پہلی جنگ عظیم 28 جولائی 1914 سے لے کر 11 نومبر 1918 تک رہی سوال نمبر دوستو نو ہے اوزون گیس زمین سے کتنے کلومیٹر بلندی پر ہے تو اس کا جواب ہے 25 سے 30 کلومیٹر اوزون گیس تقریباً زمین سے 25 سے 30 کلومیٹر بلندی پر ہے سوال نمبر دس ہے پاکستان میں سمارٹ کارڈ کا اجراء کب کیا گیا تو اس کا جواب ہے دوہزار بارہ پاکستان میں سمارٹ کارڈ کا اجراء دوہزار بارہ میں کیا گیا سوال نمبر دوستو گیارہ ہے سب سے پہلے کس نبی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کی تو اس کا جواب ہے حضرت لوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے حضرت لوت علیہ السلام نے ہجرت کی سوال نمبر دوستو بارہ ہے وادی سندھ کی تیذیب کتنے سال پرانی ہے تو اس کا جواب ہے تقریباً پانچ ہزار سال سوال نمبر تیرہ ہے پاکستان نے سب سے پہلے اپنا سفارت خانہ کس ملک میں کھولا تو دوستو اس کا جواب ہے ایران دوستو اس سے ملتا جلتا سوال ہے سوال نمبر چودہ ہے پاکستان میں سب سے پہلے اپنا سفارت خانہ کس ملک نے کھولا تو اس کا جواب ہے مصر دوستو دیان رکھئے گا پاکستان میں سفارت خانہ سب سے پہلے مصر نے کھولا جبکہ پاکستان نے اپنا سفارت خانہ سب سے پہلے ایران میں کھولا یہ دو سوال علاق سے ہیں اور کسی بھی شکل میں یہ آ سکتے ہیں سوال نمبر دوستو پندرہ ہے ملکہ سبا کا اصل نام کیا تھا تو اس کا جواب ہے بلکیز ملکہ سبا کا اصل نام بلکیز تھا سوال نمبر سولہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب کون سی ہے تو اس کا جواب ہے قرآن مجید قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑی جاتی ہے سوال نمبر سترہ ہے علامہ اقبال نے قیدیعظم کو کل کتنے خطوط لکھے تو اس کا جواب ہے پندرہ علامہ اقبال نے قیدیعظم کو پندرہ خطوط لکھے سوال نمبر اٹھارہ ہے پاکستان کی سب سے بڑی نہر کون سی ہے تو اس کا جواب ہے نارہ کے نار سوال نمبر انیس ہے پاکستان کی لمبی سرنگ کون سی ہے تو اس کا جواب ہے لواری سرنگ پاکستان کی سب سے لمبی سرنگ لواری سرنگ ہے جس کی لمبائی تقریباً پانچ کلومیٹر ہے سوال نمبر بیس ہے پاکستان کا قومی ترانہ ریڈیو پر پہلی مرتبہ کب نشر کیا گیا تو اس کا دوستو جواب ہے تیرہ اغاست انیس سو چواند پاکستان کا قومی ترانہ ریڈیو پر پہلی مرتبہ تیرہ اغاست انیس سو چواند کو نشر کیا گیا سوال نمبر دوستو اکیس ہے پاکستان میں قومی شنافتی کارڈ کا اجراء کب ہوا تو اس کا جواب ہے یکم جولائی انیس سو تیہتر یکم جولائی انیس سو تیہتر کو پاکستان میں قومی شنافتی کارڈ کا اجراء کیا گیا سوال نمبر بائیس ہے پاکستان کی قدیم ترین مسجد کس شہر میں ہے تو اس کا جواب ہے بمبور شہر میں پاکستان کی قدیم ترین مسجد بمبور شہر میں ہے سوال نمبر دوستو تیہیس ہے پاکستان نے اپنا پہلا مسنوی سیارہ خلا میں کب چھوڑا تو اس کا جواب ہے سولہ جولائی انیس سو نوے پاکستان نے اپنا پہلا مسنوی سیارہ سولہ جولائی انیس سو نوے کو خلا میں چھوڑا سوال نمبر دوستو چوبیس ہے نیر سویز کس ملک میں واقع ہے تو اس کا جواب ہے مصر سوال نمبر پچیس ہے قرآن مجید میں زبر زیر اور پیش کو کس نے لگایا تو اس کا جواب ہے حجاج بن یوسف قرآن مجید میں زیر زبر اور پیش کا اضافہ حجاج بن یوسف نے کیا دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے چچھا تھے اور ان کا دوسرا رشتہ محمد بن قاسم کے ساتھ ان کے سو سر بھی تھے سوال نمبر دوستو ستائیس ہے قیدیعظم کی مادری زبان کیا تھی تو اس کا جواب ہے گجراتی قیدیعظم کی مادری زبان گجراتی تھی سوال نمبر دوستو ستائیس ہے شیر شاہ سوری کا اصل نام کیا تھا تو اس کا جواب ہے فرید خان شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا سوال نمبر اٹھائیس ہے بابو سر پاس کن شہروں کو آپس میں ملاتا ہے تو اس کا جواب ہے ایبتاباد اور گلگت بابو سر پاس ایبتاباد اور گلگت کو آپس میں ملاتا ہے سوال نمبر انتیس ہے بلیک وارٹر تنظیم کس ملک کی تنظیم ہے تو اس کا جواب ہے امریکہ بلیک وارٹر تنظیم امریکہ کی ایک تنظیم ہے سوال نمبر دوستو تیس ہے اب تک پاکستان کی آئین میں کل کتنی ترمیم ہو چکی ہیں اب تک پاکستان کی آئین میں کل چھبیس ترمیم ہو چکی ہیں سوال نمبر اکتیس ہے مشہور سیاسردان اعتزاز احسن کا تعلق کس شعبہ سے ہے تو اس کا جواب ہے وقالت اعتزاز احسن کا تعلق شعبہ وقالت سے ہے سوال نمبر 32 ہے انڈیا کی پارلیمنٹ کا کیا نام ہے تو اس کا جواب ہے لوگ سبا یا کانگرس انڈیا کی پارلیمنٹ کا نام لوگ سبا یا کانگرس ہے سوال نمبر 233 ہے قائد اعظم کی آخری آرامگاہ زیارت پاکستان کی اگرز صوبہ میں واقعہ ہے تو اس کا جواب ہے بلوجستان سوال نمبر 34 ہے ترکی کس بری آزم میں واقع ہے تو اس کا جواب ہے ایشیا اور یارب دوستو ترکی بریعظم ایشیا اور یورپ دونوں میں واقع ہے سوال نمبر پینتیس ہے روس کے دارالحکومت کا نام ماسکو ہے بتائیے اس کی کرنسی کا کیا نام ہے تو اس کا جواب ہے دوستو روبیل روس کی کرنسی کا نام روبیل ہے سوال نمبر دوستو چھتیس ہے اشرہ مبشرہ کی تعداد کتنی ہے تو اس کا جواب ہے دس اشرہ مبشرہ میں دس آبا کرام شامل ہیں سوال نمبر سینتیس ہے عام الخزن کون سا سال ہے تو اس کا جواب ہے دس نبی عام الخزن دس نبی کا سال ہے سوال نمبر دوستو اٹیس ہے فلمی دنیا کا سب سے بڑا عباد کون سا ہے تو اس کا جواب ہے آس کا ریوارڈ فلمی دنیا کا سب سے بڑا عباد آس کا ریوارڈ ہے سوال نمبر انتالیس ہے محکمہ پوریز کس نے بنایا تو اس کا جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میکمہ پولیس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا سوال نمبر چالیس ہے پاکستان کا پہلا ریڈیو سٹیشن کس شہر میں بنایا گیا تو اس کا جواب ہے کراچی دوستو سوال نمبر اکتالیس ہے پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ کون سا ہے تو اس کا جواب ہے منوڑا پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ منوڑا یا منوڑا کہلاتا ہے سوال نمبر دوستو بیالیس ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا تو اس کا جواب ہے ذنورین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لقب ذنورین تھا سوال نمبر تیمتالیس ہے انسانی جسم کی سب سے بڑی ہڈی کون سی ہے تو اس کا جواب ہے فیمر ینی ران کی ہڈی سوال نمبر دوستو چوالیس ہے زکاة کے کتنے مسارف ہیں تو اس کا جواب ہے آٹھ زکاة کے آٹھ مسارف ہیں سوال نمبر دوستو پیمتالیس ہے سارک تمزیم میں کتنے ممالک شامل ہیں تو اس کا جواب ہے آٹھ سوال نمبر دوستو چھالیس ہے نمک کا کیمیائی نام کیا ہے نمک کا کیمیائی نام نی سی ایل ہے اور اس کو سوڈیم کلورائیڈ بھی کہتے ہیں سوال نمبر دوستو سنتالیس ہے پریشر کا یونٹ کیا ہے تو اس کا جواب ہے پاسکل پریشر کا یونٹ پاسکل ہے سوال نمبر دوستو اٹھالیس ہے مزدوروں کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے یکم مئی ایک مئی کو مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے سوال نمبر انچاس ہے جیکباباد کا پرانا نام کیا ہے تو اس کا جواب ہے خانگڑ سوال نمبر دوستو پچاس ہے امریکہ کی کل کتنی ریاستیں ہیں تو اس کا جواب پچاس ہے امریکہ کی کل پچاس ریاستیں ہیں تو فرنڈز یہ تھا جنرل نالج پیپر کا اس آوال تو بہت ہی جلد اس عبداللہ پاس پیپر ایڈ ایم سیکیوز پر اپلوڈ ہو جائے گا دوستو کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کے لیے سسکرائب کریں عبداللہ پاس پیپر ایڈ ایم سیکیوز